ایل ڈی اے کی سرکاری ارازی بے یاروں مددگار ہیں علی بلوک نیو گارڈن ٹاؤن میں سرکاری ارازی پر قبضہ مافیا نے پنجے گارڈیے ہیں چالیس کروڑ سے زائد مالیت کے سرکاری پلوٹ پر غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ قائم کر دیے گئے ہیں اس پر بات کریں گے ہماری نمائندے شیخ زین سے شیخ زین یہاں پر نوٹس لینے والا کوئی نہیں آجی آمنہ یہ ایل ڈی اے کی سرکاری ارازی ہے علی بلوک نیو گارڈن ٹاؤن میں جس کی دیکھ پال ایل ڈی اے کی جانب سے نہیں کی گی اور یہی وجہ ہے کہ اس سرکاری ارازی پر قبضہ مافیا نے پنجے گارڈیے ہیں اور یہ جو چالیس کروڑ پی سے زائد مالیت کے سرکاری پلوٹ ہیں یہاں پر اس وقت غیر قانونی پارکنگ سٹینڈ قائم کیا جا چکی ہیں اور اس کے علاوہ تجاوزات مافیا نے بھی قبضہ جمعیا ہے اس ارازی کے قبضے کے حصول کے لیے چار دیواری کرنے کے لیے ایل ڈی اے کے شعبہ پی این ڈی کی جانب سے ڈی جی ایل ڈی اے کو ایک تحریر لکھی گئی تھی جس میں اس وقت کی ریکویسٹ کی گئی تھی کہ اکیس لاکھ سیالیس ہزار دین سو پچیس روپے کا فنڈ فراہم کیا جائے تاکہ یہاں پر چار دیواری کر کے ایل ڈی اے کی سرکاری ارازی کو محفوظ بنایا جا سکے مگر ایل ڈی اے کی جانب سے یہ فنڈ جاری نہیں کیے گئے اور فنڈ جاری نہ ہونے کے باعث علی بلوک نیو گارڈن ٹاؤن میں پلوٹ نمبر پیالے سے سمسالیس اور پانوے سے سمسان میں جو پلوٹ ہیں یہ بے یاروں مددکار ہیں ٹھیک ہے بہت شکریہ شیخ صلی اللہ عبیدین